موسیقی 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 دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سویسائٹ بومنگ کو جائز قرار دیا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تو زیکر نائک کا جو پورا جو جہاں سے وہ نالج لیتا ہے جو انفلوینس ہے وہ پورا ہارڈکور مسلم برادر ہوڑ ہے ہلو دوستوں میں آپ کا بھائی زاک تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں دیفنسیو اوفینس سب سے پہلے تو ویب بھائی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوسری بار موقع دیا ہے آپ کے اس چینل دیفنسیو اوفینس پر پچھلی بار ہم نے جو ہے مسلم برادر ہوڑ اخوان المسلمین اور کس طرح سے یہ پورا جو لیفٹ کارٹل ہے کس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں کس طرح سے دسٹرکٹیف فورس بنے ہوئے اس کے اوپر ہم نے بات کیا تھا اور آج ہم جو ہے قطر اور انڈیا کے ریلیشنز اور کس طرح سے قطر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے مگر میں ایک ڈسکلیمر جو ہے آڈینس کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد یا ہمارا جو انٹینشن ہرگز یہ نہیں ہے کہ انڈیا اور قطر کے درمیان میں جو ہے کسی بھی خسم کا جو ہے تناؤ پیدا کریں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ انڈیا اور قطر کی ریلیشنز بہت سٹرونگ ہیں ان فیکٹ جو ہے جو لن جی انڈیا کو آتا ہے ففٹی پرسنٹ جو لن جی ہے وہ قطر سے ہی آتا ہے اسی طرح سے جو ہے سات لاکھے قریب جو ہے انڈینز قطر کے اندر رہتے ہیں اور بستے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ انڈیا کا قطر کے ساتھ ہے تو جس طرح سے نپر شرما والے مسئلے میں قطر نے انڈیا پر دباؤ دالا اور انڈیا نے فوراں نپر شرما کو ایکسپیل کر دیا اور کہا کہ فرنج ایلیمنٹ ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہمارے جو کنسرنس ہیں یہ کسی چینل کے ذریعے قطر تک بھی پہنچے تاکہ قطر بھی اسی طرح سے ری ایکٹ کرے اور اسی طرح سے اس پر ایکٹ کرے اور پھر یہ جو مسلم برادرہوٹ کے ایلیمنٹ ہیں یہ جو ایکسٹرمیسٹ ایلیمنٹ ہیں جو قطر کی سوائل کو یوز کر رہے ہیں اور وہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ قطر بھی اس چیز کو روکے قطر کا ٹریک ریکارڈ جو ہے ہیومن رائٹس میں بہت قراب ہے ہیومن رائٹس ووچ جس نے دو ہزار بارہ میں انہوں نے ریپورٹ نکالی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہنڈرڈس آف تھاؤزنس آف ساؤت ایشن ورکرز خاص طور پر انڈیا سے پاکستان سے بانگلہ دیش سے سری لنکا سے اس میں فلیپینوز بھی ہیں اور اسی طرح سے یہاں سے جو آتے ہیں نیپالی یہ سب جو مائگرنٹ ورکرز قطر میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہت برا برطاو کیا جاتا ہے ایکسپلوائٹیشن ان کا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے ان کو فورس لیبر میں جو ہے کیا کرتے ہیں فورس کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو ہے یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے بھی جو ہے ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ورکرز آتے ہیں تھرڈ ورل کنٹریز سے خاص طور پر ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے یا ایک تو جو ہے ان کو کھانا ٹھیک سے نہیں دیا جاتا اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ ان کو فوڈ تک ڈھنگ سے نہیں دیا جاتا اس کے علاوہ جو ہے مارپیڈ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کے پیمنٹس پر جو ہے کافی یعنی رکاوٹیں ہوتی ہیں اسی طرح سے بہت سارے ایسے پیمنٹس ہیں جو کفیل کفیل یعنی جو امیر ہوتا ہے جو کفیل ہوتا ہے جو سپانسر ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہے مگر یہ جو ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ پیمنٹس بھی جو ہے یہ ورکٹس کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کا پاسپورٹ رکھ کر رکھ لیتے ہیں ان کی ایکزٹ ری انٹری جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشانی کھڑی کرتے ہیں اسی طرح سے ان کے جو ٹرائیول ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ یہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے جو ہے یہ حرکتیں وہاں پر کرتے ہیں اس کے علاوہ اسی ریپورٹ میں یو اے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ریپورٹ ہے اس کے اندر یہ بھی انہوں نے منشن کیا کہ فورسڈ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سیکشوال ایکسپلائٹیشن بھی ان کا ہوتا ہے یعنی کہ سیکشوال ایکسپلائٹیشن تک ان کا ہوتا ہے یہ جو مائگرینٹ ورکرز وہاں پر آتے ہیں تو قطر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اسپیشلی ہیومن رائٹس میں یہ بہت خراب ہے دوہزار تیرہ کی بھی ایک ریپورٹ ہے ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی انہوں نے بھی منشن کیا تھا کہ یہ جو مائگرینٹ ورکرز آتے ہیں ان کو پہلے تو پیسے نہیں دی جاتے اور بھوکا چھوڑ دیا جاتا ہے اور انہوں نے وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ لوگ ٹریٹیٹ ایس کیٹل یعنی کہ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اب یہ جو فیفا کا جو پورا چلا تو ایک ریپورٹ یہ بھی آئی کہ جب سے قطر کو بیڈ ملی ہے فیفا کی اس تاریخ سے لے کر فیفا ہونے تک تقریباً جو ہے ساڑھے چھے ہزار جو ہے سکس تھاؤزن فائف ہنڈرڈ یہ جو ساؤت ایشین ورکرز ہے یہ مرے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر انڈیا پاکستان بانگلہ دیش سری لنکا نیپال ٹھیک ہے ان کنٹریز کے جو ہے یہاں پر ورکرز کی موت ہوئی ہے تو ان شوٹ یہی ہے کہ قطر کا جو ہیومن رائٹس میں جو ٹریک ریکارڈ ہے واقعی میں بہت خراب ہے جی بلکل یہ جو ہے قطر کی پرانی عادت ہے قطر نہیں بلکہ یہ تو آپ ان جنرل مسلم بردر روڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہے ایک طرف ویسٹن آڈینس کو بھی کیٹر کرتے ہیں اور ایک طرف جو ہے مسلم آڈینس کو بھی کیٹر کرتے ہیں آپ دیکھیں ابھی جو آپ نے منشن کیا ہے کہ قطر جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بہت سجن سا ملک ہے بہت اچھا کنٹری ہے مگر یہاں پر جنرلس کے ساتھ جو ہے بہت برے حالات پیش آئے ہیں قطر کا یہی الجزیرہ تھا جس نے پورا کشوگی ایشو چلایا تھا اور پھر جو ہے الیگیشنز لگائے تھے اور جنرلس کی لائف ریپورٹرز کی لائف یہ وہ کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی ان فیکٹ یہ جو مسلم جنوسائیڈ انڈیا والی بھی جو ریپورٹ ہے گریگری سٹینٹن کی یہ جو پروپیگنڈا ہے ان فیکٹ یہ ریپورٹ نہیں ہے بلکہ پروپیگنڈا ہے تو یہ پروپیگنڈا بھی الجزیرہ پہ ہی پبلش ہوا تھا تو یہ الجزیرہ جو قطری الجزیرہ ہے یہ جو ہے اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے آیا ہے مگر جب بات آتی ہے خود کی تو پھر یہ جنرلس کے ساتھ جو ہے برا بڑھتاؤ کرتے ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ نے جو منشن کیا ہے کہ وہ جو ڈینش آئے تھے جنرلسٹ ان کے ساتھ جو ہے کیامرہ توڑنے تک کی بات کی یہ سچ ہے یہ نیوز ہوئی ہے اور ان فیکٹ جو ہے اس کے اوپر قطر کی جو سپریم کمیٹی انہوں نے معافی تک مانگی یعنی کہ اس حد تک یہ نیوز وائرل ہوئی کہ ان کو معافی مانگنا پڑا اگر آپ یہ انسیڈنٹ دیکھیں تو جب وہ گیا وہاں پہ ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو قطری آثوریٹیز وہاں پہ آئے آ کر جو ہے اس کو وہاں سے ہٹنے کے لئے کہا پھر وہ اس نے اپنا کارڈ بتایا اس نے اپنا فون نمبر بتایا اس کے بعد کیامرہ توڑنے تک کی بات آ گئی تھی تو پھر یہ جب ویڈیو پوری وائرل ہو گئی ٹویٹر وغیرہ پر جب یہ نیوز پھیل گئی اس کے بعد قطر نے جو ہے مافی مانگی اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے سال نومبر دوہزار اکیس میں نورویین جنرلز گئے تھے قطر میں یہ جو مائیگرینٹ ورکرز کی جو بھی ہم نے بات کی ہے ان کا انٹریویو لینے کے لئے تو ان کو قطری آثوریٹیز پکڑ لیا جاتے ہی ان کو پکڑ لیا پکڑ کر جو ہے ان کو بارہ پندرہ گھنٹے جیل میں رکھا جیل میں رکھنے کے بعد جو ہے پھر ان کو نکالا نکال کر ایرابک میں کچھ پیپر تھا اس پیپر کے اوپر انہوں نے جو ہے سگنیچر لے لیے اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے سگنیچر لیے اور پھر فورا فورا ان کو ڈیپورٹ کر دیا تو یہ چیز ہوئی ہے جنرلز کے ساتھ قطر میں پچھلی بار پچھلے سال بھی ہوا تھا اس فیفا کے ٹائم پر بھی ہوا ہے اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ امجد تاہا جو ہے جو پولیٹیکل ایکسپرڈ ہیں جو یوکے بیس پولیٹیکل ایکسپرڈ ہیں انہوں نے اس خبر کو ہائلائٹ کیا کہ الجزیرہ نے خاص طور پر اپنے سارے برادکیسٹرز کو اور اپنے سارے جنرلز کو یہ کہہ دیا کہ ایران کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں ابھی محسامینی کے ان پروٹیسٹ کو کور نہیں کرنا ہے اور اسی طرح سے جو ہے اگر کوئی کرتا ہے یا پھر ایران کے ریجیم کے بارے میں بھی اگر کوئی کوئی بولتا ہے تو پھر اس کے خلاف سخت سے سخت لیگل کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے ایک لیگ ڈاکومنٹ تھا آرابک میں یہ وائرل ہو گیا تھا تو قطر جو اپنے میڈیا چینلز کو ایکسپلوائٹ کرتا ہے دوسرے کنٹریز کی غلطیاں اچھالنے میں ٹھیک ہے مگر جب خود کی باری آتی ہے تو خود جو ہے اپنے جنرلسٹ کو اور اپنے میڈیا چینلز کو دبا کر رکھتا ہے یہ ایک انٹریسٹنگ جو ہے چیز ہے جو ابھی آپ نے ہائلائٹ کی ہے کہ قطر یہ ہے عرب مگر ان کا جو افیلیشن ہے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرکی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ زیادہ یہ الائن کرتے ہیں دیکھئے یہ جو الائنس ہے ان کا یہ الائنس جو ہے بیسکلی ایڈیولوجیکل الائنس ہے عرب اور عجم کی بنیاد پر یہ الائنس نہیں ہے بلکہ ان کا جو الائنس ہے یہ ایڈیولوجیکل ان کا الائنس ہے اگر آپ ٹریس بیک کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ ابوالعالہ محدودی جو تھے پاکستان کے انڈیا کے تھے مگر پاکستان چلے گئے تھے تو پاکستان کے کانسٹویشن بنانے میں ابوالعالہ محدودی کا جماعت اسلامی کے ان کا بہت بڑا رول رہا ہے اور محدودی نے انفلوینس کیا سید قطب کو جو کہ یہ تھا ایجپٹ کا اور پھر سید قطب یہ تھا انفلوینس ایران کے جو ہے نواب صفوی سے اور پھر اسی طرح سے جو ہے مولانا ابوالعالہ محدودی محدودی کے جب بیٹے ہیں ان کا نام میں بھول رہا ہوں انہوں نے بقید ایک کتاب لکھی تھی محدودی خمینی بھائی بھائی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے خمینی اور محدودی کے آئیڈیاز جو ہیں بہت سیم ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت انٹریسٹنگ بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم برادر اوٹ جو ہے وہ اخوان المسلمین ان کے پاس ہے کونسپٹ کالیفیٹ کا یعنی یہ خلافت کا اور پھر ایرانیوں کے پاس خاص طور پر جو خمینی ریجیم کے لوگ ہیں ان کے پاس ہے کونسپ ولایت فقی کا تو ولایت فقی کا کونسپٹ اور کالیفیٹ کا کونسپٹ یہ آلموسٹ سیم ٹو سیم ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں چاہے وہ مسلم برادر اوٹ ہو یا پھر وہ ایرانی ریجیم ہو مودودی کی مودودی نے کس طرح سے انفلوئنس کیا تھا پھر مودودی کا خمینی کے ساتھ کیسا جو ہے افیلیشن تھا اس کی ایڈیالوجی کے ساتھ کیسا افیلیشن تھا پھر اسی طرح سے سید قطب جو مسلم برادر اوٹ کا تھا پھر آپ دیکھیں گے کہ مودودی کی جب ڈیت ہوئی تو مودودی کی ڈیت پر جو نماز جنازہ جسے کہتے ہیں فیونرل پریئرز یہ پڑھانے کے لیے یوسف قرداوی گیا تھا تو یوسف قرداوی کو پناہ کس نے دی قطر نے اور ریسنٹلی جب اس کی ڈیت ہوئی تو وہ قطر میں ہی تھا تو ڈیت تک وہ قطر میں ہی تھا تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک جو جو اب نیٹورک آپ دیکھیں یا پھر جو آپ اندازہ لگائی ہے یہ پورا جو ان کا کنیکشن ہے یہ پورا کا پورا کنیکشن جو ہے یہ ایڈیولوجیکل کنیکشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ایک بہت بڑا مدہ راہ ہے جو 2017 میں بلوکیڈ ہوا تھا کیا کہتے ہیں سعودی عرب ایجیب بہرین ان سب نے جو بلوکیڈ لگایا تھا قطر کے اوپر اس بلوکیڈ میں سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو ترکیش ٹروپس جو ہے وہاں پر قطر کے اندر ان کو ایکسپل کیا جائے دیکھیں ترکی کی بھی جو ہے میڈلیس کے اندر بہت گندی ہسٹری ہے انہوں نے کولنائز کیا تھا بقاعدہ عرب ورلڈ کو مکہ مدینہ کو انہوں نے کولنائز کر کے رکھا تھا اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ترکی کے اندر استنبول کے اندر بڑے بڑے پیلیسز جو ہے بن رہے تھے ہیر جہورات کے پیلیسز وہاں پر بن رہے تھے اور پھر دوسری طرف جو ہے مکہ اور مدینہ جو مسلمانوں کے ہولی پلیسز ہیں یہ دو ہولی پلیسز جو ہے کھنڈر بنے ہوئے تھے یہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں تھا اور جو ایرابز یہاں پر رہا کرتے تھے اور ایرابز یہاں پر جو تھے ان کو مار مار کر رکھا گیا تھا ان کو جو ہے کوڑے مار کر ان سے کام کروائے جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں نا جو انگریز انڈیا میں آئے تھے تو جو پرانی فلم ہے یا جو ڈسکرپشنز آتے ہیں کہ انگریز جو ہے انڈینز کو مارتے تھے کوڑوں سے اور کام کرواتے تھے اسی طرح سے جو ہے ٹرکی کی بھی ہسٹری یہی ہے ایراب ورلڈ کے اندر کی یہ لوگ جو ہے کولنائز کیے تھے اور کوڑے مار مار کر جو ہے ایراب سے کام کرواتے تھے اب تو یہ ہوا کہ جب نائنٹین ٹوئنٹیز میں ان کی کیلیفیٹ گر گئی پھر جو ہے ریولیشن ہوا جو حاشمی فیملی تھی انہوں نے ریولٹ کیا پھر انہوں کو ہٹا دیا تو ان کا پاور پورا ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہے لیجیٹیمیسی پھر واپس جو ہے ایراب کے پاس آئی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود ایراب تھے تو مکہ مدینہ جو ہے یہ ایراب کے پاس ہونا چاہیے تو واپس جو ہے یہ ایراب کو مل گیا ورنہ جو ہے ترکی نے ان کے اوپر ان دو پلیسز کے اوپر خبزہ مار کے رکھا ہوا تھا اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ترکی کے جو ہے یہاں پر ایمبیشنز بھی ہیں ترکی کے ایمبیشنز یہ بھی ہیں کہ یہ واپس جو ہے اپنا خبزہ جو ہے مکہ مدینہ پر کرنا چاہتا ہے اور عمران خان کے ٹائم پر جو ہے بہت زبردست انفلینس آپریشن ہوا تھا پاکستان سے اسپیشلی یوٹیوب چینلز کے تھرو کہ جو ہے دوہزار تئیس میں خلافت آنے والی ہے ایسا ہونے والا ہے کہ اردوگان صاحب جو ہے خلیفہ واپس آئیں گے اور پھر جو ہے مکہ مدینہ پر جو ہے واپس ترکیوں کی حکومت ہوگی برحال بہت ساری ایسی چیزیں چلی تو یہ انفلینس آپریشن تو ایک طرف چل رہے تھے دوسری طرف اردوگان کے کچھ اس طرح سے ایمبیشن تھے اور ہیں ابھی بھی یہ الگ بات ہے کہ ابھی اردوگان کی حالت یہ نہیں ہے کہ وہ ان ایمبیشن کو پرسو کر سکے مگر اردوگان اردوگان ہو یا مسلم برادر اونڈ ہو وہ لوگ ان ایمبیشن کو پرسو کرتے ہیں انٹرنلی سیکریٹلی اور قطر کے اندر جو ہے تقریباً تین ہزار ٹرکیش ٹروپس ہیں ایک برٹیش بیس ہے وہاں پر جو دوہا سے پندرہ میل کی دوری پر ہے اس برٹیش بیس کو ابینڈنڈ برٹیش بیس ہے یہاں پر جو ہے ٹرکیش جو ہے سولڈٹس رہتے ہیں اور اسی طرح سے دوہے دوہزار سترہ میں جون دوہزار سترہ میں بہرین نے یہ ویوات کیا تھا اوبجیکشن بہرین نے کیا تھا کہ قطر کے اندر جو ٹرکیش سولڈٹس ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ملٹری اسکیلیشن ہو سکتی ہیں تو انہوں نے یہ مدہ رکھا تھا تو برحال آپ دیکھیں گے کہ قطر کا جو انکلینیشن رہا ہے جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہ ایڈیولوجیکل انکلینیشن ہے اور اس ایڈیولوجیکل انکلینیشن کی وجہ سے یہ زیادہ تر جو ہے یہ ایران اور ترکی کی طرف یہ زیادہ تر جھکتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے دوہزار انیس میں جو ہے کواللہمپور سمیٹ ہوئی تھی جس کے اندر پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا مگر اس ٹائم پر جو ہے عمران خان کی اوقات اتنی نہیں تھی کہ وہ جو ہے عرب سے جو خیرات آتی تھی پاکستان کو اس لئے عمران خان نہیں گیا ورنہ کاللہمپور میں ایک سمیٹ ہوئی تھی دوہزار انیس میں جس میں ایران تھا ٹرکی تھا اور قطر تھا اور مہاتر محمد کے اندر میں یہ ہوئی تھی جو ملیشیا کا مہاتر محمد ہے اس کے اندر میں یہ ہوئی تھی اور انٹریسٹنگ بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس میں ڈاکٹر زاکر نائیک بھی تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر زاکر نائیک نے خود جو ہے اپنے جو اس کا جو افیشل چینلز ہیں وہاں سے اس نے بقاعدہ تصویر بھی شیئر کی تھی کہ وہ جو تمیم ثانی ہے اس کے ساتھ وہ ہاتھ ملا رہا ہے اور مل رہا ہے اور بقاعدہ وہ اس سمیٹ میں بھی انوالف تھا تو اس طرح کے جو ہے نا ریلیشنز ان کے بیچ میں ہیں اور یہ جیسے میں نے آپ یہ آپ کے سامنے بتایا یہ ریلیشن پیورلی ایڈیالوجیکل ریلیشنشپ ہے اور ایک بات آپ یہاں پہ دیکھئے کہ حماس جو ہے حماس یہ پیورلی مسلم برادرہوڈ اورگنیزیشن ہے جو پلسطین کے اندر آپریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور حماس کو بیک کرتا ہے ایران خمینی ریجیم اور حماس کو بیک کرتا ہے قطر اور پھر ٹرکی تو حماس کی بیکنگ میں بھی جو ہے یہ تینوں انوالف ہیں انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ 1989 میں تھوڑا سا میں یہاں ڈیویٹ ہو رہا ہوں 1989 میں جو کشمیر میں انسرجنسی شروع ہوئی تھی یہ 1979 میں جو ایرانیان ریولوشن ہوا تھا اس کے دس سال کے بعد یہ چیزیں وہاں پر شروع ہوئی انفیکٹ ریسنٹلی جو مووی آئی تھی کشمیر کے اوپر اس میں ایک سین بھی بتایا گیا جس میں خمینی کی تصویریں لے کر جو ہے جو ٹیرریسٹ ہوتے ہیں وہ لو خمینی کی تصویریں لے کر وہاں پر ٹھہرے رہتے ہیں تو ایران جہاں جہاں ایران انوال ہوا وہاں پر مسلم برادر ہوت بھی سٹرونگ ہوا اب کشمیر کا ہے آپ ایکزمپل لے لیجی یہاں پر ایران جیسے ایران جیسے انوالڈ ہے وہاں پر مسلم برادر ہوت بھی بہت سٹرونگ ہے آپ پلسطین کے اندر دیکھ لیجئے جہاں پر حماس کو ایران بیک کرتا ہے تو مسلم برادر ہوت بھی وہیں پر سٹرونگ ہے اور آپ یمن میں بھی دیکھئے ہوتھی جو ہے یہ ایران بیک ہے اور لیبنان میں بھی دیکھ لیجئے آپ حزباللہ یہ بھی ایران بیک ہے جہاں جہاں بھی دیکھئے آپ کے کانفلیکٹس اور پرابلمز اس میں ایران کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہیں جنہوں نے بقیدہ کتاب لکھی تھی مودودی خمینی بھائی بھائی تو جی ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں یہ وہی کتاب ہے انفرک مودودی کے جو بیٹے ہیں حیدر فاروق مودودی انہوں نے بقیدہ مودودی کی ایڈیولوجی کو ایکسپوس کیا اور یہ تک انہوں نے کہا ان کے ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہے یہ تک انہوں نے کہا حیدر فاروق مودودی نے کہ ہمارے اببہ جو ہے جو جماعت اسلامی کی میٹنگز ہوتی تھی اس سے ہم کو ایسے دور رکھتے تھے کہ مانو کوئی چرس بیچنے والا جو ہے چرس کے بزنس سے اپنے بچوں کو دور رکھتا ہے اتنے سٹرونگ الفاظ انہوں نے اپنے والد محترم کے بارے میں کہے دیکھئے یہ جو فیفا کی بیڈ کو خریدنے کی بات جو ہے یہ کافی مشہور ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ دوہزار دس میں فیفا اوفیشلز کو کل ملا کر تین ملین ڈالر دیے گئے تھے اور ان فیکٹ یہ بھی بتا جاتا ہے کہ اس میں جو تین یعنی کی فوٹبال اسوسییشنز تھے جیسے کہ کیمرون ہو گیا اور آئیوری کوسٹ ہو گیا اور نائجیریہ ہو گیا یہ بھی بتا جاتا ہے کہ ان کو الگ سے بھی رشوت دی گئی تھی تو یہ الگیشنز تو ہیں اب قطر جو ہے یہ الگیشنز ڈینائن کرتا ہے قطر کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو ہے ہم نے کسی کو پیسے نہیں دی رشوت نہیں دی مگر انٹرسنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ 22 فیفا ایکسیگریٹیف اوفیشلز جو تھے ایکسیگریٹیف کمیٹی میمبرز 22 میں سے 11 کو یا تو جو ہے سسپینٹ کر دیا گیا یا تو جو ہے فائن لگایا گیا ان کے اوپر یا پھر جو ہے ان کو لائف ٹائم بائن کر دیا گیا کرپشن چارجز پر تو یہ بات تو ہے اچھا اس کے علاوہ آپ جو ابھی جو آپ نے ایک اور جو ہے سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ الجزیرہ جو ہے یہ ایرابک میں ایک الگ جو ہے نیریٹیف چلاتا ہے اور انگلیش میں اس کا ایک الگی نیریٹیف ہوتا ہے یہ بھی جو ہے بہت انٹرسنگ چیز ہے یہ صرف الجزیرہ کی نہیں بلکہ آپ کو یہ ٹرکی کا جو نیشنل میڈیا ہے ٹی آٹی وغیرہ اس میں بھی آپ کو سیم پیٹن نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ ایرابک آڈینس اور ٹرکیش آڈینس یا پھر جو مسلم آڈینس ان شورٹ مسلم آڈینس کو بھی جو یہ سیٹسفائیڈ رکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلیش ورل کو بھی کیٹر کرتے ہیں مثال کے طور پر جب آیا سوفیہ کا جو یعنی کہ اردوگا نے جو اعلان کیا تھا کہ آیا سوفیہ کو ہم مسجد بنا رہے ہیں اس ٹائم پر بھی آپ دیکھئے کیا ہوا تھا کہ ایرابک میں جو ورزن چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے الاقصہ کو لیبریٹ کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے الاقصہ کو لیبریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب مسلمانوں کو یہ چورن میچا گیا اب جو ہے دوسری طرف جو انگلیش ورلڈ ہے یا پھر وہاں پہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو کیا بتایا گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم جو ہے پیس فول سوسائٹی ہیں انکلوزفنس میں بلیف رکھتے ہیں تو آئیے دیکھئے آیا سوفیہ کی بیوٹی دیکھئے کہ کتنا خوبصورت ہے ٹھیک اسی طرح سے جو ہے فیفا کے وقت الجزیرہ کے دو الگ الگ نیریٹیوز ہیں ایک ایرابک آڈینس کے لیے اور ایک جو ہے انگلیش آڈینس کے لیے اب اگر آپ اے جی ایرابک اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک آئے ہیں فیفا میں ٹھیک ہے اور یہی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں قطر کے بڑے بڑے جینلیسٹ نے یہ بات کہی کہ زاکر نائک وہاں پر جو ہے سپیچز دینے کے لیے آئے ہیں اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان خوش کہ بھائی واہ یہاں پر تو دعوت کا کام ہو رہا ہے اور جو ہے ازائیں چل رہی ہیں اور پھر جو ہے اوپننگ سیریمینی میں قرآن پڑی جا رہی ہے تو ایک طرف یہ چیز بتائی گئی اچھا تو انگلیش آڈینس کو کیا بتایا گیا انگلیش آڈینس کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہاں پر آپ انجوئی کر سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے فریڈم ہے کس طرح سے اوپننس ہے اور پھر جو ہے یہ بھی بتایا گیا یہاں پر کہ جو ہے قطریس نے اسرائیلیس کو ویلکم کیا گلے ملتے ہوئے جو ہے تصویریں بتائی گئی اور اے جی ایرابک میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے ایک اسرائیلی جینلسٹ جاتا ہے قطری سے انٹریو لینے کے لیے اور قطری جو ہے پلڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم کو انٹریو نہیں دوں گا کیونکہ تم اسرائیلی ہو تو ایرابک میں یہ دکھایا گیا کہ قطریس یا اسرائیلیس کو انٹریو نہیں دے رہے ہیں اور الجزیرہ انگلیش میں دکھایا گیا کہ قطریس یا اسرائیلیس کو ویلکم کر رہے ہیں یہ نہیں بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ دوہا تو تیلویف جو ہے ڈائریکٹ فلائٹ چلی ہے فیفا کے فینس کو جو ہے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور جو ہے بیچ میں جو ہے پہلی بار فلائٹیں جو ہے ڈائریک فلائٹ چلی ہے تو انگلیش ورلڈ کے لیے یہ چیز ہے ایرابک کے لیے یہ چیز ہے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پیٹرن آپ کو مسلم برادر اوڈ اور اس کے سمپتائزرز ان فاکت جو وائٹ کالر اسلمسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو سیم پیٹرن ملے گا مثال کے طور پر رانہ آیوب کو آپ جو ہے تلک لگا رہی ہے میرے خیال سے ریسنٹلی کوئی تو ہندیو تیوہار تھا اس کے اندر وہ جا کر جو ہے تلک ولک لگا کر جو ہے مٹھائی کھا رہی ہے ایک طرف یہ دکھاتے ہیں پھر دوسری طرف ان کے کام اور ان کی حرکتیں دیکھئے اس کے بالکل برقس ہوتی ہیں اس کے اپوزٹ ہوتی ہیں عرفہ خانم کا آپ دیکھ لیجئے کہ ڈانڈیا میں وہ جا کر جو ہے ویڈیوز شیئر کر رہی ہے دوسری طرف جو ہے پھر اس کی دوسری ویڈیوز ہے جس کے اندر وہ کچھ الگ بات کر رہی ہے تو ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ نون مسلم آڈینس کے لیے الگ نیریٹیو لے کر آتے ہیں مسلم آڈینس کے لیے الگ نیریٹیو لے کر آتے ہیں تو یہ کومن پیٹن ہے تو الجزیرہ انگلیش اور الجزیرہ ایرابک جو ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے اب چونکہ مسلم برادرہوڈ اس کو چلاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اسی پیٹن کو فالو کرتے ہیں اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ آپ ویسٹ میں بھی دیکھ لیجئے آپ امریکہ چلے جائیے آپ یوکے چلے جائیے آسٹریلیا چلے جائیے یہاں پر کانٹر ٹیرریزم میں اور کانٹر ایکسٹریمزم میں بقادہ یہ لوگ اپنے آپ کو ایسے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹیرریزم کی خلاف ہے ہم پیس چاہتے ہیں مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے ایسے ایلیمنٹس کو جو ہے پروموٹ بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر یاسر خادی کا آپ دیکھ لیجئے یاسر خادی جو ہے تو سو کال پیس فل مسلم امریکہ کے اندر ہے یہ اور اپنے آپ کو جو ہے پیٹریارٹک بتاتا ہے یہ سب بتاتا ہے مگر حال ہی میں جب یوسف خردہوی کی ڈیتھ ہوئی تو لگیسی آف یوسف خردہوی کے اوپر اس نے سپیچ دی اور اس سپیچ میں اس نے سویسائیڈ بومبنگ کو جسٹیفائی کیا جسٹیفائی کیا اس نے اور پھر کیسے جسٹیفائی کیا اس نے وہ یوکرین اور رشیہ والا جو ابھی وار چل رہا ہے اس کا کانٹیکس لیتے ہوئے پھر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر یوکرینین کرتا ہے تو وہ ہیرو ہے اگر مسلمان کرتا ہے تو ہیرو یعنی اس کو ٹیرریز کہا جاتا ہے کانٹیکس ڈیفر کرتا ہے یہ وہ سب اٹکل پنچو باتیں کرتے ہوئے اس نے جو ہے سویسائیڈ بومبنگ کو جسٹیفائی کیا حالانکہ بڑے بڑے سکولر جو ہے علماء جو ہیں بنباز شیخ حسیمین اور شیخ صالح ان لوگوں کے کلیر کٹ سٹیٹمنٹس ہیں کہ سویسائیڈ بومبنگ حرام ہے اس کے باوجود بھی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو یہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں پھر دوسری طرف پھر یہ ویسٹن آرڈینس کے لیے اپنے آپ کو انٹیلیکچولی بھی بتاتے ہیں اور پیس فل بھی بتاتے ہیں پھر جو ہے اپنے آپ کو ایکیڈمیشن بتاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر کے جو ہے یہ لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں ایک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اینیمیٹی ہو سکتی ہے مگر اب اب جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں کہ اس کے اندر یہ لوگ ظاہر ہونے نہیں دے رہے ہیں کہ اینیمیٹی ہے ریسنٹلی جو فیفا بھی ہوا اور سعودی عرب ایرجنٹینیا کا جو میچ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ تمیم نے اپنے گلے میں جو ہے سعودی فلاگ اس نے دالا اور جو ہے سعودی اور قطر کے بیچ میں جو بانڈ ہے اس کو جانے کے پوزیٹیف ایمیج دینے کی کوشش کی ہے مگر اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو تمیم کا جو باپ تھا حماد ثانی تو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی العربیہ نے بھی شاید اس کو شایع کیا تھا پبلش کیا تھا تو اس آڈیو میں قطافی اور پھر جو ہے ان کے درمیان میں جو ہے ڈسکشن بتایا گیا اور پھر ایکسپوز ہوئی تھی وہ آڈیو کہ وہ لوگ جو ہے سعودی سکسیشن ہیرارکی کو یعنی کہ خراب کرنا چاہتے تھے یا پھر جو ہے ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے اور اگر آپ بیک ٹریک کریں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ لگے گا کہ بہرین کی جو فیملی ہے خلیفہ فیملی اور پھر ثانی فیملی ان دونوں فیملیز میں مسائل رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ سے قطری جو میڈیا رہا ہے یہ زیادہ تر بہرین کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے ان فیک جو ہے جب ایراب سپرنگ ہوا تھا اس ٹائم پر بھی جو الجزیرہ چلا تھا الجزیرہ کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھا وہ بہرین ہی تھا اور حال ہی میں ریسنٹلی کی بات بتا رہا ہوں میں ریسنٹ میں جو ہوا مسئلہ جو شیراز کے اندر ایران کے اندر جو بلاسٹ ہوا اور جو ٹرریس اٹیک ہوا اس کے بعد الجزیرہ نے ایک ریپورٹ پبلیش کی اس میں اس نے یہ کہا کہ اس میں بہرینی سٹیزن انوالف تھا جس پر بہرین کی منسٹری آف ایکسٹیریر جو ہے فورن افیرس منسٹری جو ہے انہوں نے الجزیرہ کو وارننگ بھیجی اور کہا کہ جو ہے تم اس چیز پر مافی مانگو تم نے اس طرح کا اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر کیسے لگا سکتے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بہرین ان کا اصل ٹارگٹ رہا ہے اور پھر سعودی کی بھی جو ہے سعودی کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے مگر اب بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور اگر آپ اور ڈیپ ڈائف کریں گے اس میں تو آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملے گا کہ جب ایراب سپرنگ ہوا تھا دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ میں تو اس ٹائم پر جو ہے ایران تیار کھڑا تھا بہرین کو لینے کے لیے ٹھیک ہے بہرین کو کیپچر کرنے کے لیے اس ٹائم پر ہیلری کلنٹن نے سعودی عرب کو بولا تھا کہ تم کسی بھی ٹائپ کی ہیلپ جو ہے بہرین کو نہیں بھیجنا ہے ورنہ امریکہ اور سعودی کی ریلیشنز خراب ہو جائیں گے اس ٹائم پر جو ہے پرنس سعود الفیصل جو ہے وہ فورنڈ منسٹر تھے تو انہوں نے ہیلری کلنٹن سے کلیر کٹ کہہ دیا تھا کہ ہم کو ریلیشنز کی پرواہ نہیں ہے ہم جو کرنا ہے وہی کریں گے انہوں نے فون کٹ کر دیا تھا اور عادل جبیر بھی من خیال سے اس ٹائم پر ایمبیزڈر تھے تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم بہرین کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے تو الجزیرہ اس کے اندر انوال تھا اور پھر بیگراؤنڈ اگر آپ دیکھیں گے تو قطر بھی اس کے اندر ایک معنوں میں انوال بھی تھا بہرین کو کمپلیٹلی دیسٹیبلائز کرنے میں اور پھر سعودی عرب اس کے اندر انوال ہو کر بہرین کو سعودی عرب نے ایک معنوں میں بچا لیا تو یہ پوری جو ریولری اگر آپ دیکھیں گے تو پرانا آپ کو جو ہے نا اس کے اندر کہیں نہ کہیں فوٹ پرنٹس ملیں گے اس کے علاوہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایم بی اس کو کیوں ہٹ کرتے ہیں دیکھئے ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ قطری روائل فیملی شاید نہیں کر رہے ہوں گے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نیوز میڈیا میں مگر قطر کے اندر جو اسلمسٹ ہیں اور جو وہاں کے جو انسٹیوشنز ہیں اسلامی کے انسٹیوشنز ہیں اور قطر کی یونیورسٹیوں میں جو پروفیسرز پڑھاتے ہیں یہ ایم بی ایس کو ایکسٹریم لی ہٹ کرتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم بی ایس نے یہ ایرب سپرنگ کے بعد جو ہے مسلم برادر اوڑ کے اوپر زبرتس کریک ڈاؤن کیا بہت زبرتس کریک ڈاؤن جو ہے ایم بی ایس نے مسلم برادر اوڑ کے اگنسٹ میں کیا ان کا پورا لٹریچر بین ہوا ان کے جتے ایڈیولوکس تھے ان کو بین کیا گیا اور ان کی بھاشا بات کرنے والے جتنے مولوی امام تھے ان کو بھی جو ہے پبلک سپیئر سے نکال دیا کہ بھائی آپ چھٹی لے لو نکلو ادھر سے آپ کو جو ہے یہ خطبہ ادھر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ یونیورسٹیوں میں جہاں کتابیں تک ان کی موجود تھی وہ تک انہوں نے نکال دی ٹیچرز پروفیسر جو تھے ان کو تک نکال دیا یعنی کہ اتنا زبرتس کریک ڈاؤن ہوا ان کے افیلیٹڈ جو انسٹیٹویشنز یہاں پہ کام کرتے تھے ان کو بھی بین کر دیا گیا جتنی چیاریٹیز جو ہے چیاریٹی کے نام پر اصل میں فنڈ جاتا تھا مسلم برادرہوٹ کو اور وہ چلانے والے ان کی لابی تھی مسلم برادرہوٹ کی لابی بہت سٹرونگ تھی وہ یہ سب کرتے تھے تو چیاریٹی کے نام پر پیسہ جاتا تھا باہر سعودی عرب کے وہ ایم بی ایس نے بند کر دیا آج جتنے آپ کو سوشل میڈیا پر چلانے والے ملیں گے کہ ایم بی ایس دین کو بیچ رہا ہے ایم بی ایس مرتد ہے ایم بی ایس اپوسٹیٹ ہے ایم بی ایس کافر ہو گیا ہے ایم بی ایس منافق ہے یہ سارے الزام جو ایم بی ایس کے اوپر لگائے جاتے ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ایم بی ایس نے ان کے چندے بند کر دیا جو چندے ان کو اسلامیک چیاریٹی کے نام پر امریکہ میں یوکے میں فرانس میں اور آسٹریلیا میں جہاں جہاں ان کے ان کو چندے جاتے تھے فنڈ جاتے تھے اب یہ فنڈز کا بہت زیادہ استعمال جو ہے یہ لوگ چیاریٹی کے نام پر تو بتاتے تھے مگر اس کا زیادہ استعمال جو ہے ریڈیکلائزیشن میں استعمال ہوتا تھا اور پھر آخر میں کیا ہوتا تھا آخر میں یہ ہوتا تھا کہ میڈیا میں یا پھر ریسرچ پیپرز میں جب نام آتا تھا تو سعودی عرب کا ہی نام آتا تھا کہ سعودی عرب جو ہے یہ ریڈیکلائزیشن کو فنڈ کرتا ہے اس وجہ سے ان لوگوں نے زبردست کریکڈ آن کیا اور یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ مسلم بردر اوڈ اور یہ جو قطر کے اندر جو پل بڑھ رہے ہیں مسلم بردر اوڈ والے یہ سعودی عرب کو صرف اسی وجہ سے ہیٹ کرتے ہیں اور ایم بی ایس سے صرف اسی وجہ سے ہیٹ کرتے ہیں زاکر نائک کو ایسے ایونٹ میں بلانا یہ انڈیا کے لئے انسلٹ ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے اور کیونکہ انڈیا کا یہ وانٹیڈ کرمنل ہے اس کے پر منی لانڈرنگ کے چارجز ہے اور یہ بھاگا ہوا ہے اور پھر اس کو قطر میں بلائے گیا اچھا قطر اب یہ جو میڈیا میں ابھی انڈیا کی میڈیا میں جو مسئلہ اٹھا اس کے بعد جو ہے ہردی پوری صاحب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بات کریں گے قطر سے اس بارے میں اور کل جو ہے کچھ ایک نیوز آئی ہے کہ قطر نے یہ کہا کہ زاکر نائک ہمارے اوفیشل انویٹیشن پر نہیں آیا تھا چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ اوفیشل انویٹیشن پر نہیں آیا تھا اب سوال یہ ہے کہ اوفیشل انویٹیشن پر نہیں آیا تھا تو قطری میڈیا الجزیرہ قاد زاکر نائک کی آرائیول کو کور کر رہا ہے اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے قطری جنرلسٹ ہیں فیصل الحاجری جیسے جنرلسٹ اور ایک اور جنرلسٹ ہے جس کا نام ہے ابتسام آل ساد اس نے تک ٹوئٹ کیا خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہ شیخ حالانکہ وہ شیخ ہے نہیں شیخ اسے کہتے ہیں جو پروپر طالبیل بن کر پڑھ کر نکلتا ہے وہ پھر جا کر عالم بنتا ہے اس کو شیخ کہا جاتا ہے تو زاکر نائک جیسے آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ ہے شیخ کہہ رہے ہیں کہ شیخ ڈاکٹر زاکر نائک آئے ہیں اور ابتسام آل ساد نے یہ تک بھی منشن کیا کہ عمر عبدالکافی بھی یہاں پر موجود ہیں تو اب سوال یہ ہے بھائی سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو آپ نے اگر افیشل انویٹیشن نہیں دیا تو زاکر نائک کے ساتھ سیکیورٹی کیوں تھی آپ نے دیکھا ہوگا فوٹوز ویڈیوز میں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ سیکیورٹی بھی موجود تھی تو سیکیورٹی موجود ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے خود اپنی ویڈیو پوسٹ کی اپنے چینل پر عمر عبدالکافی نے بھی وہ ویڈیو پوسٹ کی جس میں عمر عبدالکافی جو خطرناک خطرناک مسلم بردر ہوت کا جو ہے یہ پریچر ہے اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ عمر عبدالکافی نے تیمور عبدالوہب کر کے ایک سٹوک ہوم سویسائیڈ بومبر تھا اس کو ڈائریکلی انفلوینس کیا تھا کس نے عمر عبدالکافی نے آجا نائن الیون اٹیکس کے بارے میں عمر عبدالکافی نے کہا تھا کہ یہ کومیڈی فلم ہے ایسے ایسے بات اور انٹی سیمیٹیزم جو ہوتا ہے جویش ہیٹریڈ اس نے بہت پرموٹ کی تھی بہرحال ایسے شخص کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائے کے اچھے تعلقات ہیں ٹھیک ہے زاکر نائے کی ایک ویڈیو ہے کافی مشہور ہے لوگ کہتے ہیں آٹ آف کانٹیکسٹ ہے آٹ آف کانٹیکسٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ آٹ آف کانٹیکسٹ ہے کیونکہ زاکر نائے کو نیند میں سے بھی اٹھا کر آپ پوچھ لیجئے سویسائیڈ بومنگ کے بارے میں وہ وہی موقع بیان کرے گا وہی پوائنٹ آف یو بیان کرے گا کیا وہ کہتا ہے کہ شیخ صالح فوضان اور شیخ حسیمین شیخ بن باز ان کے نزدیک میں یہ حرام ہے جو سعودی عرب کے بڑے سکولرز گزریں جس کو کبار علماء بھی کہا جاتا ہے تو ان کے نزدیک میں یہ حرام ہے ٹھیک ہے اب کہتا ہے اب ان کی ایک پرانی پرابلم ہے کیا بٹ بٹ لے کر آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ one of the greatest scholars سلمان عوضہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے حالانکہ پورے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہتا ہے کہ جنگ کی حالت میں کیا جا سکتا ہے اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جتنے یہ ٹیروریسٹ ہوتے ہیں جتنے یہ آتنگوادی ہوتے ہیں ان کے لیے تو صوبہ شام جنگ کا حال ہی ہے یعنی کہ وہ اچھی سوسائٹی کو بھی جنگ کا ماہولی سمجھتے ہیں دارالحرب ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کو دارالحرب سمجھتے ہیں وہ ہر نون مسلم گورنمنٹ کو دارالحرب ہی سمجھتے ہیں تو ایسا ایک چور دروازہ کھول دینا کہ بھئی جنگ کی حالت میں کیا جا سکتا ہے تو ٹیروریسٹ کیا کرتے ہیں کہ اب ایسے چیزوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں لے کر کہ بھئی ہاں علماء نے تو پرمیشن دے دیا اور یہ چیز آپ دیکھئے زاکر نائک کا ایک اور ویڈیو ہے جس کے اندر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے نزدیک اس دور کہ جو سب سے بڑے سکولرز ہیں اس میں سے ہے محمد الددو اور محمد الددو جو ہے یہ ٹرکیش بیزڈ سکولر ہے اور یہ موریٹانا میں موریٹانا کے یہ غالباً ہے تو وہاں پر جو مسلم برادرہوٹ کی جو کا جو موفمنٹ چلا یا پھر جو لوبی چلی وہاں پر اس میں محمد الددو کا محمد حسن الددو کا بہت بڑا رول رہا اور اس کے پیچھے بیکنگ تھی قطر اور ٹرکی کی یہ دونوں کی بیکنگ جو ہے محمد الددو کو تھی تو زاکرنائی کہتا ہے کہ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا سکولر ہے اور میں پرسنلی ملتا ہوں اس سے ٹرکی جا کر اس کی ویڈیو ہے بخیدہ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر زاکرنائی نے منشن کیا عبدالعزیز توریفی کا نام ٹھیک ہے یہ بھی بینڈ سکولر ہے اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے سکولر سے جو فیلحال جیل میں ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی میں ملتا تھا ان سے بھی میں نالج لیتا تھا علم لیتا تھا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے سلمان عودہ اور سفر حوالی کی طرف اب کسی بھی سعودی کے سامنے یا امراتی کے سامنے سلمان عودہ سفر حوالی کا نام لیجئے وہ آپ کو شک کی نظر سے دیکھے گا کیوں کیونکہ یہ دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سویسائٹ بومنگ کو یعنی کہ جائز قرار دیا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تو زاکر نائک کا جو پورا جو جہاں سے وہ نالج لیتا ہے جو انفلوینس ہے وہ پورا ہارڈکور مسلم بردر روڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ زاکر نائک کا ایک اور ویڈیو ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان گیا جا کے میں نے اسرہ رحمت سے ملاقات کی اور اسرہ رحمت سے میں انفلوینس ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہے اسرہ رحمت سے انفلوینس اور اتنا ڈائی ہارڈ فین ہے کہ یہ پاکستان گیا اسرہ رحمت سے ملنے کے لیے اور اسرہ رحمت تھا مودودی سے انفلوینس اور مودودی کا تو آپ جانتے ہیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ کہاں کہاں مودودی کا انفلوینس رہا ہے ایجپٹ کے اندر افغانستان کے اندر پاکستان کے اندر تو یہ جو پورا کا پورا پرابلم ہے زاکر نائک کو لے کر یہ جو ابھی انڈیا کے اندر جو ایشو کو ریس کیا گیا ہے میرے حساب سے صحیح ہوا ہے یہ کیونکہ اگر انڈیا اوبجیکٹ نہیں کرتا تو پھر اس طرح سے زاکر نائک کا آنا جانا پھر وہ کومن ہو جاتا عام ہو جاتا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے قطر نے انڈیا کو فورس کیا تھا انوپور شرما کو ایکسپل کرنے کے لیے تو انڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ قطر کو ایٹلیسٹ اپنے ڈیپلومیٹک ٹرمز کو استعمال کرتے ہوئے فورس کرے کہ زاکر نائک جیسے مسلم برادرہوٹ ہارڈ کور پریچرز جو ہے وہاں نہیں آئے اور اسی طرح سے دوسرے جو آتے ہیں وہاں پہ مسلم برادرہوٹ پریچرز وہ بھی نہیں آئے یعنی کہ قطر اپنی سوائل کو اپنی سرزمین کو اپنے انسٹیٹوشنز کو مسلم برادرہوٹ سے دور رکھے ٹھیک ہے قطر اب جو سعودی کے بیچ میں ریلیشنز اچھے ہو رہے ہیں اچھی بات ہے خوشی کے بات ہے انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشنز اچھے ہیں اچھی بات ہے مگر قطر کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو مسلم برادرہوٹ وہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور قطر کی سوائل کو استعمال کرتے ہیں قطر کا میڈیا استعمال ہوتا ہے قطر کے الائنسے اس کو اٹیک کرنے کے لئے سب سے بڑا ٹارگیٹ قطری میڈیا کا کون ہے سعودی عرب ہے اور انڈیا ہے سعودی عرب تو فیلحال تھوڑا سا ڈورمنٹ ہو گیا ہے مگر آپ دیکھئے کہ انڈیا سب سے زیادہ جو ہے قطری میڈیا کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ہجاب کے مسئلے میں آپ دیکھ لیجئے جو کرنا ٹک ہجاب ایشو میں دیکھ لیجئے آپ تو ہجاب کا ایشو آپ دیکھ لیجئے اور یہ کیا کہتے ہیں سی اے این آر سی کے ٹائم کا آپ ایشو دیکھ لیجئے آپ اور جو ہے نوپر شرمہ والا بھی ایشو دیکھ لیجئے آپ آٹ آف پروپورشن چیزوں کو بلو کر کے اس کو جو ہے انڈیا کی ایکونومی کو ٹارگیٹ کرنا یا پھر انڈیا کی انڈیا کے اندر سٹیبلیٹی کو خراب کرنا جو ہے قطری میڈیا کا بہت بڑا رول رہا ہے اس چیز میں تو یہ افسوس کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے ان فیکٹ قطر کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ قطری میڈیا اور قطری انسٹیٹوشن انڈیا کے الائنسز کو سابٹاج کرنے میں ملوث ہیں یہ عصرہ رحمت کا جو آپ نے پوائنٹ یہاں پر ریز کیا ہے یہ صرف عصرہ رحمت کا ہی نہیں بلکہ حضب تحریر کا جو تقیودی نبہانی ہے اس نے بھی سیم کانسپٹ کو پرموٹ کیا تھا اور یہ لوگ یہی کانسپٹ کو بار بار پرموٹ کرتے ہیں کہ جب تک اوٹومن ایمپائر تھا تو ہماری عزت تھی پلسطین میں کوئی آ نہیں سکتا تھا اور پلسطین کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا تھا اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ افسانی کہانیاں بہت ہیں افسانی واقعات بہت ہیں اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اوٹومن ایمپائر کی ساری ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ ان کا ڈان فال جو ہوا انہی کے ہاتھوں سے ہوا یعنی کہ وہ ایک تو ملٹری ان کی کمزور پڑ گئی تھی اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اسلام سے بھی اچھا خاصا ہٹ چکے تھے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سرینڈر آف جیروسلم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ جیروسلم جب یعنی کہ بریٹش ٹروپس وہاں پہ آئے تھے تو اوٹومن ایمپائر نے خود جو ہے بریٹش ٹروپس کو جیروسلم سرینڈر کیا تھا اپنے ہاتھوں سے سرینڈر کیا تھا اس ٹیم پر تو نہ تو آل سہود تھے اس ٹیم پر تو نہ تو کوئی اور عرب قبائل وہاں پر تھے اوٹومنس نے خود جو ہے جیروسلم کو سرینڈر کیا تھا اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہودی جب مائیگریٹ ہو کے آئے تھے سپین سے فرسٹ ایلیہ اور سیکنڈ ایلیہ جب ہوا تھا تو جب وہ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے تو اوٹومنس نے خود جو ہے ان کو وہاں پر اسرائیل میں اور پلسٹین میں ان کو رہنے کے لئے جگہ دی اور ان کو وہیں پہ بس آیا تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ لوگ بلیم گیم کرتے ہیں اور ان کا پرانا پرابلم ہے یہ کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو بلیم خود کے اوپر نہیں لیتے بلکہ وہ سامنے والے کوئی پر دال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ہوا آج ہم جو ہے ترقی آفتہ ہوتے تھے آج ہم جو ہے بہت سیکسسفل رہتے تھے اگر آل سعود نہیں آتے اگر جو ہے امراتی اگر یہ نہیں کرتے اگر جو ہے یہ نہیں ہوتا اب آپ بتائیے کہ خلیفہ اردوگان صاحب جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشنز منٹین کر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہاں کا جو پریسیڈنٹ ہے اس کو اتنا انہوں نے ویلکم کیا وہاں پر اور پھر جو بزنس ٹائس ہے اس کو انہوں نے بحال کیا جب یو اے اور اسرائیل کا نورملائزیشن ہوا اس ٹائم پر اردوگان نے کہا کہ یہ پیلسٹینین کاؤز کو سابوٹاج کرنا ہے تو پھر امراتیوں نے بھی پلٹا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ترکی میں خود جو ہے اسرائیلی ہمبیسی ہے تم خود جو ہے اسرائیل کئی بار جا چکے ہو تم خود جو ہے تھیوڈر ہرزل کی قبر پر جا چکے ہو تم خود جو ہے وہاں میموریل پر جا چکے ہو اپنی بیوی کے ساتھ اور پھر تم بات کر رہے ہو کہ بھئی یہ پیلسٹینین کاؤز کو جو ہے سابوٹاج کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر بہت خطرناک ہیپوکرسی ہوتی ہے یہ جو اخوانی ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہی خطرناک جو ہے ہیپوکرسی ہوتی ہے اور اسرار احمد نے جو ڈیمیج کیا ہے اور اسرار احمد کے جو لیکچرز کو زاکر نائک نے براڈکیسٹ کر کے اپنے پیس ٹی وی پر جو ڈیمیج مسلمانوں کا ہوا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس چیز کا آپ اس کو گیج نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ڈیمیج زاکر نائک نے اسرار احمد کے ویڈیوز انڈیا کے اندر چلا کر کی ہے اسرار احمد ایک ہارڈ کور ہارڈ کور پاکستانی نیشنلس تھا ٹھیک ہے ویسے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلزم اسلام میں حرام ہے نیشنلزم حرام ہے وہ کب کہتے ہیں جب انڈیاں اگر کہتا ہے کہ ہم پراؤڈ انڈیاں مسلمان انڈیاں مسلمان جب کہتا ہے کہ ہم پراؤڈ انڈیاں ہیں تب ان کو یاد آتا ہے کہ نیشنلزم حرام ہے نیشنلزم اسلام میں نہیں ہے وطنیت نہیں ہے مگر جب خود کی باری آتی ہے تو خود جو ہے ہارڈ کور پاکستانی نیشنلسٹ ہو جاتے ہیں عصرہ رحمت کی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس طرح عصرہ رحمت جو ہے یہ کہتا ہے کہ پاکستان تالیبان اور جو ہے یہ تینوں مل کر جو ہے انڈیا کے اوپر جو ہے غزوائے ہند کریں گے انڈیا کے اوپر اٹیک کریں گے اور پاکستان بنا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان 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 تو آپ دیکھئے کہ پاکستان کے ہر مولوی کے اندر کسی بھی مسئلہ کا ہو وہ جماعت اسلامی دیوبندی بریلوی اہلہ دیس کسی بھی جماعت کا ہو اس کے اندر پاکستانی نیشنلزم ضرور ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اپنے ملک کے لیے وفادار نہیں ہو سکتے آپ ایک ہندو حکومت ہے وہاں پر آپ اس کے لیے جو ہے آپ لائل کیسے رہ سکتے ہیں ایسے ویسے کر کے یہ باتیں ہم کو کہتے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ زاکر نائک کا جو پیس ٹی وی چلا انڈیا کے اندر جس میں اسرہ رحمت کو سب سے زیادہ کوریج ملا اسرہ رحمت کی جو قرآن کی تفسیر چلائی گئی آپ یقین نہیں مان سکتے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا لوگوں کے ذہن اتنے خراب ہوئے اچھے اچھے لوگ جو یعنی کہ دین سیکھ رہے تھے دین سیکھ کر جو ہے اپنی لائف کو چینج کر رہے تھے وہ کنفیوز ہو گئے ان کا منحج جی سے کہتے ہیں اچھے ایک اور بات میں آپ نے بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے پچھلے بار اپنے جو کوشن کیا تھا وہ یہ کہ زاکر نائک کو جب یہاں بلایا گیا کنورجنز یہاں پہ ہو رہی ہے قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ میں جو کنورجنز کیے جا رہے ہیں اور ویڈیوز چل رہی ہیں اور لوگ جو ہے ایموشنل بھی ہیں دیکھ دیکھ کر ایسی چیزیں تو اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایگزیمپل ہے بہت غلط ایگزیمپل ہے آپ فرض کریں کہ اگر ہر کنٹری اس طرح سے کرنا شروع کر دے تو پھر کیوس ہو جائے گا دیکھیں سپورٹ سپورٹس ہوتا ہے دھرم دھرم ہوتا ہے پولیٹکس پولیٹکس ہوتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے داماد جو ہیں وہ بہت بڑے بزنسمن تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو مغیر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے سپیچ میں اپنے خدبے میں یہ نہیں کہا کہ یہودیوں سے جو ہے تم بزنس بند کرو میرے داماد سے بزنس کرو انہوں نے کبھی نہیں کہا کبھی اپنے پلیٹفارم سے اپنے بزنس کو انہوں نے پرموٹ نہیں کیا بزنس کو بزنس ہی رکھا ٹھیک ہے ریلیجن کو ریلیجن ہی رکھا یہ پرابلم جو ہے اسلمسٹ کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ پولیٹکس میں بھی اسلام کو لالتے ہیں سپورٹس میں بھی اسلام کو لالتے ہیں ہر جگہ یہ اسلام کو جو ہے یہ انٹریوز کر دیتے ہیں اور ایک چیز دیکھیں یہاں پر ہاں اگر آپ سپورٹس میں میچ جیت گئے ہیں تو آپ اپنے طریقے سے اگر آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں یا یہودی ہیں تو آپ اپنے حساب سے آپ گوڑ کا اللہ کا شکریادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے آپ سزدہ کر رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے ہاتھ باندھ رہے ہیں جو بھی آپ کا طریقہ ہے اس سے آپ شکریادہ کر رہے ہیں ایک الگ چیز ہے مگر پورے سپورٹس کے ایونٹ کو جو ہے گویا ایسا بتانا کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑا اسلامک کیا کہہ سکتے ہیں سمپوزیم ہو رہا ہے یا پھر بہت بڑا اسلامک سینٹر آف اٹریکشن بنا ہوا ہے تو یہ چیز بالکل غلط ہے اب فرض کریں کل کے دن اگر کسی کرسٹین کنٹری کے اندر مشنریز کو چھوڑ دیں آپ کے اوپر اور پھر کہیں کہ کوئی دوسرے مذہب کی لوگ جو ہے اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے صرف مشنریز کر سکتے ہیں تو بتاؤ کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا اگر فرض کریں کہ ایکزمپل بتا رہا ہوں میں ہرے کرشنہ ہرے راما والے آگئے اور پھر وہ لوگ جو ہے صرف ہندویزم کا پرچار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرا مذہب پرموٹ کریں نہیں سکتے آپ تو اب اندازہ لگو کتنا بڑا کیاوس ہو سکتا ہے تو یہ قطر نے جو یہ کیا اور یہ جو اگزمپل سٹ کیا میرے حساب سے بہت غلط اگزمپل ہے آپ کو سپورٹس کا ایونٹ تھا تو سپورٹس کا ایونٹ ہی رکھنا تھا ایک اور چیز جو یہاں پہ چلی وہ یہ کہ شراب کو بین کر دیا گیا وہ تو سٹیڈیم کے اندر بین ہے مگر قطر میں باہر تو شراب ملتی ہے لوگ پیتے ہیں آرام سے ملتی ہے تو یہاں پر بھی ایک طرح سے جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھو قطر جو ہے کس طرح سے شراب کو بین کیا مجھے تو یہاں پر لگتا ہے ایسا میرا اندازہ ہے کہ قطر کو از این آلٹرنیٹ آلٹرنیٹ گلوبل لیڈرشپ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کبھی تالیبان کو پیش کرتے ہیں تو کبھی عمران خان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کی یو این کی جو سپیچ ہے وہ بتا کر جو ہے عمران خان کو ایک گلوبل لیڈر کے طور پر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی تالیبان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے قطر کو جو ہے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں قطر کا ایمیج بوست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ایک بات جو مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے یو این میں ٹھائر کر دبنگ انداز میں اور جو ہے بیباگی کے ساتھ یہ باتیں رکھ رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے جو یو ایس ڈیموکرائٹس اور لیفٹ کارٹل ہے کس طرح سے عمران خان کو پپٹ کی طرح استعمال کیا انڈیا کے خلاف میں لوگ یہ نہیں دیکھتے بس اس کی تخریریں سنتے ہیں اور پھر جو ہے ہائپر ہو جاتے ہیں ہر چمکنے والی چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں اوپن مارکٹ میں اس نے بیز ڈالا اور اس کے بعد یہ ان کا مسئلہ یہی ہے ان کا مسئلہ یہی ہے کہ جب ان کو سیاست چلانی ہوتی ہے اور جہاں اپنی کمزوریوں کو ڈھاکنا ہوتا ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانا ہوتا ہے تو یہاں پر ان کو اللہ رسول ابوبکر عمر عثمان علی سب یاد آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب زاکر نائک بھی جو بھاگا ہوا ہے منی لانڈرنگ کا کیس اس کے اوپر ہے تو یہ سب کو کیا چونہ لگا رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر یہ کیس اس لیے چل رہا ہے کیونکہ میں جو ہے مسلمان ہوں اور میں جو ہے ایک پریچر ہوں اور میں جو لوگوں کے ہدایت کا کام کر رہا ہوں لہٰذا میرے پیچھے ہندو گورنمنٹ پڑھی ہوئی ہے اس طرح سے یہ مذہب کا استعمال اس ٹائم پر کرتے ہیں جب جو ہے ان کو اپنے غلطیاں یا اپنے جو ہے لوپولز چھپانا ہوتا ہے تو یہی مسئلہ ہے دیکھئے میں یہ مانتا ہوں میرا پرسنل یہ بلیف ہے اور میں یہی کہتا ہوں میرے دوستوں سے میرے ماننے والوں سے کہ دیکھئے دین جو ہوتا ہے نا دین اسلام یہ اللہ کی پروپٹی ہے اور جو اللہ کی پروپٹی اپنے پرسنل گینز کے لئے استعمال کرتا ہے وہ دنیا میں بھی زلیل ہوتا ہے پھر وہ اوپر جا کر بھی زلیل ہو جائے گا تو جو جو ہے اس کو وہیں پہ رکھو جیسا کرنا ہے اس کو پریکٹیکل انداز میں ویسا ہی لو ہر جگہ ایموشنل ہونا ہر چیز میں ایموشنل ہونا یہ بلکل بھی صحیح چیز نہیں ہے بھی زلیل ہوتا ہے